اسلام علیکم ناظرین عید کا دن نمکین نمکین گوشت لیکن آج ہمارے میٹھے میٹھے مہمان تعریف کرواؤں گا ہمارے پہلے مہمان ہیں میرے بھائیں طرف بیٹھے ہیں انور رضا صاحب جو نیشنل پریس کلپ کے جنرل سیکٹری ہیں اسلام علیکم آپ کی احمد کا بہت شکریہ ہمارے اگلے مہمان ہیں جو ان کے بالکل ساتھ بیٹھے ہیں میاں فران صاحب ایک بزنس مین ہیں آئلن گیس سے مبستہ ہیں اسلام علیکم صاحب اور جناب میری دائیں طرف جو پہلے مہمان ہیں شمشاد ماغر صاحب شمشاد ماغر صاحب آپ کا بہت شکریہ یہ ایڈیٹر ہیں آن لائن میں اور بہت عرصے سے لکھ رہے ہیں خبریں دینے اور پہلے کیا کہہ کرنے یہ آپ کو بھی بتائیں گے ہم اور ہماری آج کی جو بہت ہی موزز مہمان ہیں جناب فوزیہ اشاہد صاحبہ ان کا تعریف کرانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے لیکن اتنا بتا دیں کہ یہ ہماری استاد بھی ہیں اور بہت سینر جنرل سلام علیکم آپ کی آمد کا بہت شکری مرم اید کیسے مراتی ہیں کہتے ہیں اید خوادین کی ہوتی ہیں دو اید ہیں نا آپ کونسی اید کا ذکر کر رہے ہیں میں جو آپ مناتی ہیں میں تو بکرا اید کو دوسرے دن زیادہ مناتی ہوں جس دن وہ بنائی جاتی ہیں نا تکے وکے بنائی جاتے ہیں ہمارے گھر میں سارے وہ مرد کام کرتے ہیں وہ میں مناتی ہوں اچھا ہے جب وہ مرد کام کر رہے ہوں بس وہ مجھے اچھی لگتے ہیں وہ ہی میں مناتی ہوں بچپن کی اید کوئی ایسی جو آپ کو یاد ہو بہت موزز آتا دیکھیں یہ جو ہے میں تو اس کو سمجھتی ہوں کہ جو اپنے پیوار ہیں اس کو ہر شخص کو دل سے منانا چاہیے صحیح اور کوئی عید ایسی نہیں ہے ایک طویل مدد گزر چکی ہے پہلے بچمن تھا بچوں کے بعد اب اب جو بچوں کے بچوں کی عیدیں جو بنا رہے ہیں تو میں تو بچوں کو فلی جو ایک طریقہ کارن ہمارا روایتی ہے اس کے مطابق نہ تو صرف مناتی ہوں بلکہ ان کو بھی ٹریٹ کر بتاتی ہوں کہ اس طرح کی جائے ویسے ماشاءاللہ ہماری خواتین کی تو روز ہی عید ہوتی ہے اچھے اچھے کپڑے پیننا اچھا اچھا تیار ہونا اچھے اچھے کھانے بنانا تو ہمارے اگلے جو مہمان ہے جناب انور رضا صاحب انور رضا صاحب آپ مجھے بہت کام عمر سے لگتے ہیں پتہ نہیں آپ کی عمر کی کوئی ہیں بہت کام عمری میں آپ جنرل سیکٹری بن گئے ہیں پریس کلب کے تو بشکر پیش نہیں آتی پہلے تو آپ تمام دوستوں کا شکریہ کے آپ نے انوائٹ کیا دیکھیں کہ یہ تو عزت اور عزلت اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور آپ تمام جو مہمان ہیں ان لوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگ نے مجھے اتنی عزت دی اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے جو مہمان ہیں آپ جیسے بھائیں ہیں کہ ان کی جو تو اقوات ہیں ان پر پورا دھو اور دوسرا آپ یقینین عیدہ بکرا کی بات کر رہے ہیں میں اس دفعہ آپ کو بتاؤں یہ سولی سے جذباتی بات ہے لیکن پھر اس طرف ہوں گا جب ماں باپ نہیں رہتے تو پھر عید نہیں ہوتی تو اب ظاہر ہے اپنے بچوں کے لئے بچے چھوٹے ہیں تو میں اب یہ دوسری عیدہ میری جو میں اسلامباد کر رہا ہوں اور پہلے سرگودہ جاتا تھا کیونکہ ماں باپ زندہ تھے تو اب وہ نہیں ہیں اللہ نے جنت میں جگہ رہا ہے تو اب اسلامباد میں اور میں نے اس دفعہ بکرا نہیں لیا مکربرا مہنگا تھا اور میں نے حصہ ڈال دیا اپنی سٹریٹ میں تھا کہ ہم سات لوگ تھے جو ہمسائی تھے ہمارے تو میں نے جو تھائسہ وہ ڈالا ہے تو تاکہ میں نے کہ چھوٹے کو بہتا ہے چلے اپنی رینج کے مطابق کی جب ہم رینج سے بڑھتے ہیں تو پھر دائیں بائیں ایسے آدماردنے کے دوسرے کی رینج خراب جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے انسان کی بشنے اللہ تعالیٰ کو گوشت کی یا بکروں کی یا بیلون کی ضرورت تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے تو نیت ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ سپر مہربانی کرے اور سب سے پہلے ہمارے ملک پر اللہ تعالیٰ رحم کرے اور جو کرونا کی وباہ آلیا چوتھی آ چکی ہے اللہ تعالیٰ سب کو بہتا ہے میرے مطلب ہے کہ آپ آئیلنٹ گیس کا کام کرتے ہیں کیسا کام ہے یہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہے بات چیت شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو کام بدائم رکھے ہماری سب کی اور عزت ہماری سب کا نام ہماری سب کی جان اس ملک پر کرپا ہمارا آئلنٹ گیس کا سیکٹر بڑا ہی بورنگ سیکٹر اچھا ماشاءاللہ اگر ہم کسی آپ کو پتا ہے آئلنٹ گیس کے سیکٹر میں جو گیس فیلڈ ہوتی ہیں جو آئل فیلڈ ہوتی ہیں وہ شہروں سے دور ہوتی ہیں تو ہمارا تو جب جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ دو ہفتے کے لیے ایک مہینے کے لیے کبھی کبھی تو ایسی جگہ بھی بھی چلے جاتے ہیں کہ وہاں دوسرا انسان دیکھنے کو ترستے رہے صحیح صحیح اچھا میاں صاحب یہ ایک آئل وہ ہوتا ہے جو کولو سے نکالا جاتا ہے ایک وہ جو زمین سے نکالا جاتا ہے ایک وہ جو پیٹرول پمپی دیا جاتا ہے تو یہ سارے لوگ کیا تیلی ہوتے ہیں ان کو تیلی کون سا ہوتا ہے ایک آئل وہ بھی ہوتا ہے جو عوام سے نکالا جاتا ہے تو پھر آپ ان کو بھی تیلی کہیں چلے ان کو بھی کہہ دیتے ہیں بیسیکلی جو ہم گاڑیوں میں کیونکہ یہ بہت بڑے ٹائکون ہے جن کا نام کے ساتھ ہی وہ تیلی لکھتے ہیں آپ پتہ ہے کراچی کے وہ تیلی بائی کاسٹ اچھا بائی کاسٹ ہے سراج کاسم تیلی تو وہ بائی کاسٹ تیلی لکھتے ہیں یا تیل کا اتنا بزنس تو ہے نہیں میرے نالج میں پہلے تیل کے کورو ہوتے تھے وہ تیلی لکھتے تھے یہ کاسٹ کی بات تیلی کاسٹ تیلی کاسٹ تیلی کاسٹ اس کو بھی تیلی کہتے ہیں اور ایک جو کاسٹ بھی ہے جو ابھی میاں صاحب نے بتایا لیکن ان کے بارے میں اگزیکٹلی نہیں پتا لیکن ایک بڑی اچھی بات ہے اور قابل احترام بات ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ اپنا پروفیشن یا اپنی کاسٹ یا اپنی پہچان لکھتے ہیں اور ہم سب کو یہ شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کسی طرح کی بھی اپنے نام کے ساتھ اپنے کام سے وابستہ یا اپنی کاسٹ سے وابستہ جو پہچان ہیں بہت اچھی بات کیا میں آپ کی طرف ہوں گا جناب شنشاد مانگر صاحب آپ اید والے دن بھی جوگنگ کرتے ہیں الحمدلل کیا وجہ ہے؟ اپنے فٹنس کی کیوں ضرور پڑی آپ کو؟ اس میں بندے کا یہ ہے کہ کھانے پینے کیلئے بندہ جلدی تھیار ہو جاتا ہے صحیح صحیح ویسے بھی اید قربان ہوتی ہے گوگگر میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو بار بار جھر پک رہا ہوتا ہے تو آپ جوگنگ کریں پھوڑی دربا بھونک لے جاتی آپ اچھا آپ کھانے کھا کے جوگنگ کرتے ہیں پھر کھاتے ہیں پھر جوگنگ کرتے ہیں کھان پی سفردس گزرا کھانیاں کرتے ہوئے گزرا آپ نہیں کیا ہے جو دوسروں کو بھی جا کے کرتے ہیں نہیں نہیں یہ تو کھانی دینے کا دین ہوتا ہے اور خوشیاں بانٹنے کا دین ہوتا ہے ویسے تو پورا سال ہی بندے کو خوشیاں بانٹنی چاہیے کیونکہ اس سے خوشیاں بڑھ جاتی ہیں میڈم آپ ہماری لیڈر ہیں صحیح کی لیڈر ہیں تو صحیح کا جو فرقہ پڑھا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے ان کو راضی کرنا بہت مشکل لگتا ہے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ واقعی تاثر ٹھیک ہے کہ مشکل ہے یا آپ سمجھتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہو جاتا ہے مشکل تو بہت ہے لیکن اصل میں یہ سینسٹریپ طبق ہے بڑا حساس ہوتا ہے اور حساس اس لئے ہوتا ہے بیسے تو ارشادی شدہ بڑا حساس ہوتا ہے وہ تو خیر ان کی قسمت ایسی ہے اس کو تو آپ چھوڑ دیجئے لیکن حساس اس لئے ہوتا ہے میرا اپنا یہ خیال ہے جو اپنی گھر میں جب تلاش کرتے ہیں وہ اساسیت تو اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ بچارے کے ہی ارجس نہیں ہو پاتے اس لئے سارا غصہ جو ہے وہ اپنے پروفیشن پہ بھی نکالتے ہیں اور پروفیشن کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ غصہ جو ہے ظاہرہ کے لیڈرز پہ بہت نکلتا ہے آپ کو فائشان دھونے نہیں آپ ہی تو لیڈر ہیں مائشان میں وہی آپ سے کہہ رہی نا کہ وہ غصہ جو نکلتا رہا ہے اسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ غصہ جو ہے اگر آپ کسی کی مرضی کی بات نہیں کرسا راجہ صاحب تو سیر جو بڑے غصے کر دینے ساتھ آپ مائت نہ کرو ساری زندگی آپ بھی اپنے غصے نکالتے رہے ہیں تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح لیڈر کے ساتھ کیا جاتا ہے اور مرضی کے مطابق اس کو کس طرح چلانے کی کوشش کیا ہے لیکن ابھی بہت مشکل ہو گیا ہیں اور مشکل ہو گیا ہیں میڈیا کا جو صورتحال ہے اس نے بہت زیادہ مشکل پیدا کر دی ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل جو لیڈری کرنا ہے اس کو سلوٹ کرنا چاہیے انوار رضا صاحب میڈم نے صحیح کہا مشکل کام ہے لوگوں کو رازی رکھنا ان کے مسائل حل کرنا بعض تو مسئلے واقعی مسئلے ہوتے ہیں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مسئلہ نہیں ہوتا اس کو میں نے ویسی مسئلہ بنایا ہوتا یہ دیکھیں آپ کیا کر لیں آپ کے بھی بچے ہیں آپ نے اپنے بھار کو بھی ٹائم دینا ہو تو کہیئے بات سیئے یہ بات بلکل درست ہے جو ہمارے بوٹرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک روڑ دیا ہے کسی شخص کو تو اب ہمارا حق ہے اس پہ کہ ہم نے اس کو ہر طرح سے گھتنا ہے دو تین طرح کے مسائل ہیں ایک مسئلہ تو جینمن ہوتا ہے جنولیسٹوں کا اس کو ہم ایڈریس بھی کرتے ہیں تنخواہوں کا قیادر مدھائے گی ہو اگر ملازمتوں سے بد طرف کر دیا جائے جنون ایشوز ہیں دوسرا کچھ لوگوں کی اتنی ایسی عجیب و غریب خواہشات ہوتی ہیں کہ وہ آپ نے پولی کر دیا مثلا بہت سارے لوگ کوئی پولیس کا معاملہ آ جاتا ہے اور جب پروگ کرتے ہیں تو معاملہ کوئی اور طرح کا ہوتا ہے انہی کی غلطی ہو جی جی دوسرا یہ بڑا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو کام آپ تکھیں ہیں جنرلسٹ کتنا ٹف ٹائم دیتا ہے جنرلسٹ جس سے کوئی کام نہیں ہوتا وہ کام وہ لیڈر کو بتاتا ہے اور اگر آپ نہ کر سکے تو پھر آپ کو بتواتا ہے کہ کتنی سبکی ہوتی ہے صرف یہ ہے کہ انہیں صرف انڈرسٹینڈ کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ پریس کلپ جو ہے ارگنزیشن جو ہے وہ صرف ایک لیڈر کی مرہونے منت نہیں ہے وہ ہم سب جب اکٹھے ہوتے ہیں ارگنزیشن بناتے ہیں ہم فیملی کی طرح تو ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کی زندگی میں خوشیاں لانے کی ضرورت ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم نے وڑ دیا اب یہ لیڈر کا کام ہے کہ وہ ہمیں آگے لیڈر کے چلے تو لوگوں کو ہمارے بوٹرز کو ممبران کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا کھار ہے اگر ہم مل کر کریں گے تو آگا ہم سکتے ہیں ہمارا پرگرام جاری رہے گا ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ہاں ایک اور میمان ہوں گی ساتھ ہمارے اور کچھ فیمان شاید ہمارے ساتھ نہ ہوں اپنی مسلم فید کی ویڑا سے چل جائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں